موسیقی میرا پیمبر عظیم کر رہے عوض باللہ من الشریفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ ربو اللول کے خصوصی پروگرام میرا پیمبر عظیم پر ہے کے ساتھ آپ کی مذبان سلمہ خان ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مجدم کرتی ہے ناظرین اکرام اللہ سبحانہ وتعالی نے بنین و انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے اپنے رسولوں اور پیغمبروں کو بھیج کر شرف انسانیت میں مزید اضافہ فرمایا اور اپنے برگزیدہ مرسلین اور انبیاء علیہم السلام کو ایسے کمالات اور خصائف سے نوازہ کی دیکھنے والے بے اختیار ان کی طرف کھٹے چلے گئے سعید الفطرت ارواح اور پاکیزہ قلوب انوار انبیاء سے منور ہو کر خود منصب رشد و ہدایت پر فائز ہو گئے لیکن کچھ تفیف القبع اور قبیح الباطن لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے انبیاء کرام علیہم السلام سے ان کی نبوت کا ثبوت مانگا اور ظاہری طور پر کسی خلاف عادت کا مظاہرہ کرنے کا تقاضہ کیا لہذا حق تعالیٰ نے ان منکرین کو لا جواب کرنے کے لئے اور ان کو آجس کرنے کے لئے اپنے مبعوث کردہ پیغمبروں کو موجزات اور آیات سے نوازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان جامعیت کا تقاضہ تھا کہ آپ کو موجزات تصرفات اور کمالات بھی بے مثل لا زوال اور عبدی اور دائمی عطا کیے جائیں لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کرام علیہ مسکلام کی نسبت قصیر صفات اور خصائف سے نوازہ گیا یقینہ ناظرین آج کے میرے تمہیدی کلمات سے آپ آج کے موضوع کا اندازہ لگا چکے ہوں گے آج ہم بات کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزات کے حوالے سے اور اس مقصد کے لئے ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد تاہر قیوم صاحب پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے انشاءاللہ آپ کے علم مفضل سے ہم استفادہ کریں گے اور اس سے ساتھا ناظرین نات رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ بھی کیونکہ ہمارے پروگرام کی ابتدا میں ہوتا ہے اس مقصد کے لئے ہم نے آج اپنے پروگرام میں ایک نامور ناتخان شخصیت کو دعوت دی ہے انٹرنیشنل ناتخان ان کا نام ہے علی رضا ارشد اور قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی یہ نات پڑھتے ہیں اور سب سے اہم باتی ہے کہ حکومت پاکستان کی جانب سے ان کو صدارتی سمغہ امتیاز سے بھی نوازہ جا چکا ہے علی رضا ارشدی صاحب پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے میں مقدمت ہوں آپ سے کہ نہ ترسل مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیجئے غم مصطفیٰ میں اے دل ذرا عشق بار ہو جا دھوکر غوبارے اسی یا آئینہ وار ہو جا با خودہ با خودہ برس پڑیں گے ابھی مغرے پیرت کے بادل با خودہ برس پڑیں گے ابھی مغرے پیرت کے بادل تُو اپنی کجروی پر ذرا شرم سار ہو جا تُو اپنی کجروی پر ذرا شرم سار ہو جا جنب تُو جنب تُو جنب تُو جنب تُو جنب شرم سار بھی سلا می سر اپنا سرجع سر جھکا کر تجھے سے بھی سلامی کرے اپنا سر جھکا کر مگر ایک شرط یہ ہے سگ کوئے یار ہو جا مگر ایک شرط یہ ہے سگ کوئے یار ہو جا دہر مصطفی دہر مصطفی دہر مصطفی تجھے سے بھی سلامی کرے جہاں میں میری تو بھی تاجدار ہو جاؤ تو بھی کر جہاں میں میری تو بھی تاجدار ہو جاؤ وہ چلی نسی میں رحمت وہ کلے چمنے میں غلقے وہ چلی نسی میں رحمت وہ کلے چمن میں غلقے اے دل ریاض تو بھی گلے صد بہار ہو جاؤ غم مصطفی میں اے دل ذرا عشق بار ہو جاؤ دھو کر وہ بار ایسیاں آئینہ بار ہو جاؤ سبحان اللہ خوبصورت لہن آپ کا اور ریاض الدین صحور وردی علیہ الرحمہ کا خوبصورت کلام اور کچھ آپ کا انداز بھی ان سے ملتا جلتا ہوا مجھے محسوس ہوا اللہ کریم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے پروفیزر صاحب آپ کی جانے بڑھوں گی آج کے موضوع کی حوالے سے اس سے قبل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوعات پر ہم بات کریں موضوع کا معنی و مفہوم کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم موضوع کا معنی و مفہوم اس کا جنرلی اگر دیکھیں تو موضوع آجز لفظ سے نکلا ہے اجد سے ہے این جیب زے جس کو ہم اردو میں آجز کرنا کہتے ہیں موضوع وہ کام وہ اشارہ وہ باقیہ جو انسان کی اکل کو آجز کر دے سمجھنے سے آجز کر دے اس کو ہم موضوع کہتے ہیں اور موضوع جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے خالص طرح انبیاء اکرام کو عطا فرمائے ہیں اور یہ پیغمبر کے ہاتھ سے وجود میں آتا ہے معفوق الفطرت ہوتا ہے معفوق العادت ہوتا ہے اور اسلام کے ثبوت یا نبوت کی دعوے میں اس کو پیش کیا جاتا ہے نبی کے علاوہ کوئی یہ دعوے پیش کر نہیں سکتا نبی کے پیش کردہ دعوے کو ثبوت کی طور پر موضوع جو دکھائے جاتا ہے گا ثبوت کی طور پر پیش کیا جاتا ہے گا اچھا کیا مقاصد ہوتے ہیں بنیادی طور پر کیا مقصد ہوتا ہے انبیاء کو موضوع ستا کرنے کا اس میں اصل میں پیغمبر جب دنیا میں آتا ہے تو اللہ تباری و تعالیٰ کی طرف سے پورا اذن لے کے آتا ہے صحیح اللہ کی طرف سے مکمل علم کے ساتھ آتا ہے تربیت کا پورا نظام لے کر آتا ہے صحیح اور کامل اور اکمل شخصیت بن کر آتا ہے اب جب پیغمبر اس دنیا میں کام کر رہا ہوتا ہے تو یہ انسان کسی بھی مذہب سے ہو قبیلے سے ہو جگہ سے ہو یہ کوئی پوچھنا چاہتا ہے کہ آپ پیغمبر ہے نہیں ہے اگر ہے تو ثبوت کیا ہے تو پیغمبر اللہ کا پیغمبر ہونے کے لیے ایک ثبوت کے طور پر جو اشارہ دیتا ہے اس کو ہم موجزہ کہتے ہیں اور اس طرح زندگی میں دیکھیں آدم الاسلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی میں اپنی زندگی میں کچھ ایسے واقعات پیش کرمائے ہیں جن کو ہم موجزہ کہتے ہیں دیگر انبیاء کیا بات کر رہے ہیں تو مختصران ہمیں بتائیے کہ دیگر جو انبیاء تھے ان کو اللہ کریم نے کون سے موجزات عطا فرمائے تھے دیگر آپ آدم الاسلام سے لے کر حضرت سواللہ تر دیکھیں بہت سے معروف انبیاء اکرام اٹھائیس انبیاء کے نام تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سرمائے ان میں اگر آپ دیکھیں تو نو علیہ السلام کا واقعہ بڑا مجھور ہے ان کی اتہائی charts اللہ تعالیٰ نے موسël اسلام کا واقعہ بین فرمائے عشاء علیہ السلام کا واقعہ بین فرما ہے اللہ تعالیٰ نے شو夜 بالاسلام کی واقعات بیان فرمائے ہیں اللہ تعالی وطالہ نے ذکریہ علیہ السلام کے حالے سے نرم لے کر جو واقعات بیان فرمائے ہیں ان کو ہم موجود جرمہ کہتے ہیں اور ایسے سے موجود ہیں کہ جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو واقعی اقل ڈھانگ رہ جاتی ہے کہ ایک پتھر سے اونکھنے کیسے پیدا ہو سکتی ہے ایک مرد کو اگر پیغمبر ہاتھ لگا دے وہ زندہ کیسے سکتا ہے اگر پیغم اپنا ہاتھ اتھا کر دکھائے تو سفید نور یہاں سے کیسے ظاہر کر سکتا ہے تو اس طرح اللہ تعالی نے پیغمبروں کے ہاتھ سے معفوق الفطر جس کو معفوق العادت کہتے ہیں یا ہر ایک معادت کہتے ہیں کہ اس دنیا میں اس جیتا فیل اور کوئی گنے کر سکے اس کو ہم کیا کہیں ہم مہتزا اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک آپ سرابہ موجودات ہیں کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغمبروں کے دن سے لے کر وصال کے دن تک لمحہ ولمحہ آپ کی زندگی موجود ہے سیہرد جی کسی کتاب کو اٹھا کے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے جو واقعات رونما ہوئے ہیں ان میں ایسے سے موجودات موجود ہیں کہ اب تک ہماری عقل دھنگ رہ گئی ہے جب ہم پڑھتے تو انسان کی عقل سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات میں میں کہ وہ اپنی امی کے شکم میں تھا وہی محفوظ برچانے والے کلم کی آواز سن لیتا تھا سبھان اللہ سوالی پیدا ہوتا ہے کہ یہ ممکن کیسے ہیں لیکن اللہ کے نبی نے اشتاہ سنوایا کہ خدا تعالیٰ نے میری سماس کو وہ نور عطا فرما رکھا ہے سبھان اللہ کہ میں امی کے شکم میں سن لیتا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شات رہا ہے کہ میں مراج کی راج جوارش پہ تھا تو وہاں میں نے بلال کی جوتوں کی آواز کو سنا سبھان اللہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی میں لہتے سے واقعات ہیں علامہ اسماعیل نبحانی نے نویس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کے موجزات پر ایک کتاب لکھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتی اس کتاب کا نام ہے اور اس میں کئی ہزار موجزات ہیں کئی ہزار سبحان اللہ اور جو ہم اس کو دیکھیں تو وہ صرف صرف حضور کی موجزات پر مشتمل ہیں ایک سے ایک بڑھ کر موجزہ موجود ہیں نبی کے پیداولے سے پہلے بھی آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں جس بودھ کے دیکھے سامنے سے گزرتی تھی ماں کا بودھ گیر جاتا تھا لوگ پوچھتے تھے یہ کیسے تو اس سے تو آپ کی والدہ نے جواب نہ دیا نہیں جواب کو خواب آنے شروع ہوئے تو پیغمبر جو بھی آتا ہو یہی آتا تھا السلام منعیک سلام اے نبی آفو زمان کی والدہ آپ کو سلام تو آپ فرماتی ہیں کہ انبیاء کا خواب میں آ کر یہ بشارت دینا مجھے بتاتا تھا کہ میں کسی عظیم نبی کی محبن میں والی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایامِ حمل کے معاملات آپ کی پیدا ہونے کے واقعات اور ایامِ رضاق کے واقعات دیکھیں تو ایک ایک واقعہ نبی باقی صلی اللہ علیہ وسلم کا سرا پائے موجزہ ہے کہ عام بچوں سے بالکل مختلف نبی اللہ علیہ وسلم جب تعدا ہوئے سائز کہتی ہے کہ کوئی بچہ جو ہے وہ مومن کر کے کروٹ نہیں لے سکتا جب چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موں کے پر اونے ہوئے تھے سبحان اللہ اور ہم کی والدہ فرماتی ہے میں نے کان قریب کر کے دیکھا لب ہل رہے ہیں تو میں نے سنا کچھ آواز آئی تو سب سے پہلا نام تھا اللہ اکبر دوسرا کلمہ میں نے سنا اللہ پاک کے نام کی تصویر سجد شکر بجال ہے اور تیسرا کلمہ جو میرے کان میں سنا وہ یہی تھا رب حبلی امتی سیرت حضریہ کے مصنف نے اس پورے واقعے کو کوٹ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کو یاد کیا تھا امتی امتی لب پہ جاری رہا لب پہ جاری رہا امتی امتی لب پہ جاری رہا امتی تیری قسمت پہ لکھوں سلام اس سے آپ اندازہ لگا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاق کے دنوں کے موجزہ جو ہیں کتنی یونیک ہے کہ رہتی دنیا تک بلکہ قیامت تک ایسا واقعہ کسی اور کے ساتھ پیش آ نہیں سکتا در حقیقت ماورائے عقل ہیں یہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کا جو سب سے بڑا موجزہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالی اخلاق اور آپ نے مردہ دلوں کو اس موجزے سے زندہ فرمایا کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے سوال ہے دلوں کی زندگی کے حوالے سے دلوں کے معاملات بڑے نازک ہوتے ہیں اور دلوں کے آپ دینوں کی بات چیت کرنا بہت سنسٹیب ایشو ہے اور دل پر آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں اور ہر مذہب میں بہت کچھ لکھا گیا ہے جہاں سے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سرابہ نور سرابہ حیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پوری زندگی میں بظاہر سریعت سالہ زندگی میں کسی ایک دن کے کسی ایک گھنٹے کے کسی ایک لمحے میں بھی کسی کی دل اور ہرینے کی دل نے بکایا اور ہمیشہ دل کو رکھا ہے تو جو نبی انسان کے دل کی اتنی قدر کرے وہ دل کی خدمت کتنی کرتا ہوگا سبحان اللہ نور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دل ہی تھا یہ عالم انسانیوں کا درد دل میں رکھا ہوا تھا کہ راتوں گو اٹھ جائے کرتے تھے کہ آج یہ انسان حقیقت سے آشنا ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خدمت کی دل سے کی رب کو بسایا تو دل میں بسایا انسانیت کی عزت کو رکھا تو اپنے دل میں رکھا اور اس انسانیت کی جو بھی خدمت کی وہ دل سے کی اور چاہتے تھے کہ یہ انسان بھی اپنے دل کے درد کو محسوس کرے نبی علیہ السلام چاہتے تو موجزے سے دلوں کو پھیر دیتے میں جب کئی موقعوں پر جیسے ایک موقع پر ایک یہودی آیا اور واقعہ کہنے لگا کہ مجھے کوئی واقعہ تو دکھائیں نا میں تسلیم کروں کہ آپ نبی ہیں سلنا کہ نبی نے کہا تو کیا چاہتا ہے اس نے اشارہ کہ آپ اس درد کو کوئی حکم دیں آپ نے فرمائے میں حکم نہیں دیتا اور اس کو کہا کہ میں رسول بنا رہا ہوں وہ یہودی وہاں چلا گیا اور درد سے جاگر مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ آپ کو اللہ کی رسول بنا رہے ہیں وہ انسانوں کی طرح اپنی جروں کو نکالتا ہے ہلتے ہوئے اور انسانوں کی طرح چلتے ہوئے بار گئے رسول میں آتا ہے اور پڑتا ہے اسلام علیکہ یا رسول اللہ سبحان اللہ نبی علیہ السلام نے کہا اور کیا دیکھنا چاہتا ہے اس کو کہیں کہ واپس چلا جا آپ نے اشارہ فرمائے وہ واپس اپنی جروں پر گیا اور اپنی جروں کو زمین میں گار کر وہی کھڑا ہو گیا سبحان اللہ اس یہودی نے دیر ہی نہیں کی آقا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کل میں اسلام بڑا دیر اسلام میں داخل ہو گیا یعنی دل کھانا کہ اس طرح اس کفریہ دل کو اسلام کی طرف راکھت کیا سبحان اللہ پوری زندگی میں نبی علیہ السلام نے ہمیشہ دل پر توجہو کی اور دلوں کو اسلام کی طرف راکھت کر لیا سبحان اللہ بہت سے یہودی پروفیسر صاحب آپس میں یہ چیمگویاں بھی کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات نہیں کرنی چاہیے کہ جو ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے جو ان کا سامنا کر لیتا ہے یا جو ان کی آنکھوں میں دیکھ لیتا ہے وہ اپنے عباو اجداد کے دین سے پھر جاتا ہے پھر جاتا ہے ملکہ حسین دیکھے چیرے کی کتابوں میں یہ بڑے آپ میں پڑھا ہو گا یا آپ کی شاعر یونیک ہوں کہ ابو جہل کتنا بڑا دشمن تھا ابو لہب کتنا بڑا دشمن تھا لیکن یہ دشمن ہونے کے باوجود کافر ہونے کے باوجود کوئی رات ارام اس وقت تک نہیں کرتے تھے جب تک رسول کی تلاوات نہ سونے سبحان اللہ یعنی راتوں کو جاگتے تھے اور کعبہ شریف میں جاگتے تھے آپ سلسلوں کی تلاوت سنتے تھے اس کے بعد جا کے سوتے تھے سبحان اللہ ایک موقع پر یہ دولوں تلاوت سننے کے بعد چھپ کر اپنے اپنے گھروں کو جایا تھے کہ انہیں میں تکر آئے تو ایک نے دوسرے پوچھا آپ کیدھر انہوں سے پوچھا آپ کیدھر انہوں نے کہا دن کے ہو جانے میں ایسے کرنے کرنا اس رسول کی آواز سنے بغیر ہمیں نیم نہیں آتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے جو بات کی نا کہ رہ نہ سکے سوائے بیس سے پچیس نام کافروں کی زندگی میں ایسے ہیں جو بارے کے رسول میں آئے اور اسی طرح واپس چلے گئے ادھوائیس جتنے بھی نبی پاک کی محفل میں کفار مشرقین منافقین آئے وہ کلمہ پڑے وغیر رہ نہیں سکے سبحان اللہ وہ چند ایک موتے جو انتہائی طور پر گستاخ تھے اللہ تعالی نے ان کو دنیا میں موڈل بنانا تھا ہمارے لئے کہ نبی کا گستاخ کون ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے جو نبی کے بارگاہ میں آ کر بھی اندرسینڈے کر پاتا اور خالی بارگاہ رسول سے لوگ جاتا ہے ان چند کے علاوہ جتنے بھی دنیا میں کفار مشرقین نبی کے محفل میں آئے بات جیت سننے کے لئے وہ کلمہ پڑے وغیر بارگاہ سے نکلے سبحان اللہ نبی کا لگو لائے جا کیسا ہوگا نبی کا بتانے کا انداز کتنا خوبصورت ہوگا نبی کے دیکھنے کا انداز کتنا خوبصورت ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ تو کہتے ہیں جب کلام کرتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ جو فیضان ان کو ہاں چلتا تھا وہ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے جسے اب ہمیں رو منتقل ہوئی ہے سانس میں ساتھ آتا تھا سبحان اللہ کیا نظر ہوگی کیا نظر ہوگی کیا حسن لوگ کا دیکھنے والے جانتے ہیں جس سونے والے جانتے ہیں حسن صاحب واقع شکل صدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آیام پفلی تھے ان کا ایک بہت اہم ہوتا ہے میں ساتھ اس حوالے سے آپ کچھ بتائیں شکل صدر یہ پین سے چار مرتبہ آپ کی حیات مبارکہ میں ہوا ہے سب سے پہلا واقعہ دائی حلیمہ کے گھر میں جو آپ بکیہ چروار رہے تھے بکیہ چراتے ہوئے فرشتوں کا نظر انسان روپ پہ ہوتا ہے تو وہ آپ سرخلم سے باتیں کرتے ہیں پھر آپ سے خطاب کے بعد آپ کو لٹا دیتے آپ رسینہ چوک کرتے آپ کا دل مبارک دار نکالتے دھول کھڑی آپ کے رضائی بھین شیمہ مشاہد کر رہے ہیں وہ سارے معاملات معاملات کا اگر آج کوئی انسان ہوتا تو شاید یا تو گھر آج کھا گر جاتا اور یا کچھ اور اپنے مو سے نکالتا یہ شیمہ تھی جو یہ منظر دیکھتی نہیں کہ دل نکالا پھر لے جایا گیا پھر دھویا گیا پھر دل پھر سینے پھر آگیا اور سزن کو کھڑا کر دیا گیا سوحان اس کو پہلی مرد سیرت میں پہلا شکر صدر کہا جاتا کہ سینے مغاری کو کھول دل کو بار نکالا جاتا ہماری سائس آج تک بر تحیرت میں کیسے ممکین کہ دل سینے سے بار نکال کے دھویا جا رہا ہے اور وہ زندہ ہے آج سائس اس کھول سنیٹ دیتی ہے تب انتظر دل چینج کیا جاتا ہے لیکن پروسس کیا جاتے لیکن وہ وقت سائنس کا وجود نہ تھا لیکن آپ صلی اللہ سلام حیات اور دیکھ رہے ہیں منظر کو میرا دل زویا جا رہا رہا تو بھاگ کر گئی اور میں ناللہ کو بتا دی ہوں اگر کچھ ہو گیا تو میں ان کو کیا جواب دوں گی جب پوچھتی تو آپ نے دیکھ آپ سے سلام حیات کرے پوچھا تو میں دو فراد آئے تھے انہوں نے مجھ لیڈا دیا میرا سینہ کھولا اور میرا دل بار نکال دھویا اور پھر رکھ دیا گیا وہ تو بعد میں آس سلام بتایا کہ میرا دل نکال اللہ کی نور سے اس کو بار دیا گیا تھا سبھان سبھان اللہ یہ سب سے بڑا واقع شک صدر نبی کی مجزوں میں سے ایک مجزہ ہے رسول اللہ کے موجزات کو اگر ہم اپنے لئے عملی نمونہ بنانا چاہیں اور اس سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیں تو آج کے دور میں وہ ہمارے لئے کس طرح کارامت ثابت ہو سکتے ہیں لیکن نبی مل کر ہمارے مجزہ بن جاتے ہوں اگر آپ مجزہ کی سامنے رکھیں تو مثل میں آپ کو ایک مجزہ سنا رو تو مسلمان سن کر کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تب میں اس کو قبول کرتا ہو میں مان تو یہ بات ٹھیک ہے لیکن سب اتنا کہہ دیکھ رہی ہے حیات انہوں کی مرہ نے کھل رہے 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 یہ اس وقت ہے جب میں چاہوں کہ میری نبی کی حقیقت کیا ہے میں خدا تک کی پہنچ سکتا ہوں میں کائنات کی معرفت کی جان سکتا ہوں میں انسانیت کا درد کی محسوس کر سکتا ہوں تو میں نبی علی اکلام کی حیات اور آپ کے موجزات سے آگائی حسن کروں تو آپ یقین کی جئے کہ نبی کی صیرت اور صورت یہ دونوں ہمیں زندگی کی حقیقت کے اندر اتار دیتے ہیں اور انسان اللہ تباری بہت اللہ کے قرب میں اپنے ہم محسوس کرتا ہے اگر یہ دیکھ رہا ہوں قرب کی ہوتا ہے آپ رہی کی صیرت اور صورت پہ آج ہم نات سن رہے تھے جیسے الفاظ کان میں جاتے نا ہم سندے کان سے دل میں نہیں اتار تے کاش یہ الفاظ یہ سے اتار کے دل میں لے جی تو آپ یقین کی یہ کہ تصویر مصطفیٰ بنتی ہے آس اے نات سن کے دل میں حضور کی تصویر بنانے والے تیرے اس لمحے کی قسم بے شک وہ انسان سرخ خسار میں جو ابھی تک حضور کی صورت سے دور ہے بات تو یہ ہے کہ ہم نات شریف سنیں رسول اللہ کا ذکر کریں محفل ملاد سجائیں بیسک جو اس کا مقصد رسول صلی اللہ علیہ 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 سلم جس ہم دور ہوتے جا رہے ہیں ظاہری چیزوں کے اوپر ہمارا فوکس ہمارا دھیان زیادہ ہے تو اللہ کریم ہمیں اتباع رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم عطا فرمائے اور اسے آگے ہمیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے ہمارا یہ پروگرام بھی ناظرین نیسی سلسلی کی ایک کڑی ہے اللہ کریم ہمیں اتباع رسول عطا فرمائے میں بہت شکر گزار ہوں آپ پروگرام میں تشریف لائے اور بہت خوبصورت آپ کا انداز اپنے گلے کی خرابی باوجود آپ نے ہماری بھرپور رہنمائی فرمائی جزاک اللہ خیر اور میرے بھائی محمد علی ارشد آپ کی بھی شکر گزار ہوں بہت خوبصورت انداز نے آپ رسول مقبول پیش کی جزاک اللہ خیر ناظرین اگرام آج میرا پیمبر عظیم تر ہے کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ اور ہم نے بھرپور کوشش کی کہ اس مختصر وقت میں رسول اللہ کے موجزات کو بھرپور طریقے سے بیان کر سکیں اور اس سے اپنے قلوب و دھان کو منور اور موتر کر سکیں پیش میرا فیس بک پیش میرا پیمبر عظیم تر ہے اور اس پروگرام کا وقت چونکہ اپنے اختتام پہ پہنچ اگلے پروگرام تک کے لئے اپنی میز بان سلمہ خان کو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ